موسیقی اور وولڈ ہوئے ہیں اور وہ کیسے گریئے وہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن ذرا سٹارٹ کرتے ہیں گفتگو یہی سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے اور معاملات جو ہیں وہ ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں طاقتور ترین آدمی سے وہ طاقتور ترین آدمی جو کہ سمجھتے تھے کہ آہستہ آہستہ ساری طاقت وہ سمیٹھتے جا رہے ہیں اور ان کے پاس کن فا یا کون معاملہ ہوگا دانا خاصتہ ایسا ہے نہیں اب لوگ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ بولنا شروع ہو گئے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے کیوں لوگ بول رہے ہیں وہ لوگ جو کل تک ڈیفنڈ کرتے تھے وہ اب بولنا شروع ہو گئے ہیں اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ ظلم و ستم اتنا کریں گے کہ وزراء پہ تشدد سابق وزراء کی بات کر رہا ہوں ان پہ تشدد کیا گیا عمر ایوب صاحب ہمارے سامنے ہیں شیخ رشید صاحب ان کی بہنوں کے گھر چھاپے مارے گئے اور ان پہ تو ان کی گرفتاری کے لئے تو مار نہیں مارے ان کی بہنوں کے گھر چھاپے مارے گئے یعنی بہت ہی کیا کہنا چاہے بلو دا بیلٹ اقدامات کیا گئے تاکہ ترچر کیا جا سکے اور پھر مقدمات تو ہیں ہی ہیں باقی لوگوں کے خلاف بھی ہیں تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس وجہ سے لوگ اب بولنا شروع ہو گئے ہیں عصد عمر صاحب پہ مقدمہ عصد کیسر صاحب پہ مقدمہ شیخ رشید صاحب پہ مقدمہ حماد عزت صاحب پہ مقدمہ یعنی کہ کوئی بھی نہیں بچا اور یہ سب کچھ کہاں پہ ہو رہے ہیں یہ اس کو جو دیکھ رہے ہیں جی وزارت داخلہ رانہ سلام علیہ صاحب اس پہ ہو رہے ہیں اب لوگ کیا کہہ رہے ہیں یہ سوشل میڈیا پہ چیزیں آ رہی ہیں کیونکہ الیکٹرونک میڈیا پہ تو رکا ہوا ہے کہ وہاں نہ آئیں ایسی چیزیں ونہ ٹی وی کینل بند کر دیا جائے گا پروگرام بند کر دیا جائے گا کیبل سے ہٹا دیا جائے گا وہاں پہ تو فل انتقامی کاروائیاں شروع ہیں اور ویسے بھی الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا پہ اس لیے بھی نہیں آ رہی ہیں کہ پیسہ بہت پھینکا جا رہا ہے ٹیکس پیئرز کی منی ہیں بے تہاشا لٹائی جا رہی ہے اور مو بند رکھیں جناب بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے باقی ہم دیکھ لیں گے اب صورتحال یہ ہے کہ سارے سیٹ اپ پہ اور یہ سب کچھ بغیر بھی پشت پناہی کی ہو نہیں سکتا اور یہی سب کچھ ہو رہا ہے اسد عمر صاحب بھی پھٹ پڑے ہیں اور شیخ رشید صاحب بھی بولے ہیں کل شوکترین صاحب اور سابق وزیراعظم عمران خان صاحب نے کچھ ہزارے خیال کیا تھا کہ جناب ہم کہ ایسا مت کریں اور یہ کام نہ کریں عدم اعتماد والا گورنمنٹ کو چلنے دیں اور سٹیبلیٹی کی طرف ہم جا رہے ہیں لیکن کسی نے ایک نہیں سنی اور سننی بھی نہیں تھی یہ صرف ایک بات اور بھی بتا دیں کہ عمران خان صاحب تک انفرمیشن ساری تھی اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جھگڑا شروع کہاں پہ ہوا اب آہستہ آہستہ سارے بول رہے ہیں اسد عمر صاحب نے بتایا کہ جو جنرل فیض حمیر صاحب کا معاملہ ہوا تھا تب سے لڑائی جو ہے وہ شروع ہو چکی تھی اور نصف لڑائی شروع ہو چکی تھی ایسے انڈیکیشنز آنا شروع ہو گئے کہ اب جناب چل چلاو ہے یہ آپ کا قصور معاف نہیں کیا جائے گا کہ آپ نے حکم عدولی کی ہے پرائم نیسٹر نے اور بات نہیں مان رہے اور ڈی جی آئی تبدیل نہیں کر رہے یہ یہاں سے اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جب یہ ڈیڈ لوگ ہوا جنرل فیض صاحب کے معاملے میں تو تب یہ ہوا تھا کہ وزراء جاتے سے براہ راست بات چیت بند ہو گئی تھی پرائم نیسٹر اور آرمی چیف کی کچھ عرصے کے لیے اس کے بعد پھر جو وزراء ہیں وہ یہ شٹل سروس شٹل ڈپلومیسی جو ہے وہ کر رہے تھے ان میں فباد چودری صاحب پرویس خٹک صاحب اسود عمر صاحب شاہ محمد پوریشی صاحب یہ خاص طور پر تھیری یہ کر رہے تھے خان صاحب سے ملتے تھے پھر ادھر آرمی چیف سے ملنے جاتے تھے اور پھر جب کچھ چیزیں ذرا تھوڑا سا ڈسٹ بیٹھی تو ٹاکنگ ٹرنگز پہ آئے تو پھر بنی گالا میں آرمی چیف پہنچے تھے اور ان کی پھر ڈیٹیل ملاقات ہوئی تھی تو اس کا ایک پورشن اسود عمر صاحب نے واضح کر دیا انہوں نے کہا جی کہ جب فیض حمی صاحب کا معاملہ ہوا تو اسی وقت ہمارے ایک سینئر رہنما ہیں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جناب معاملات بگڑ گئے ہیں اور اب واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے تو ان سے پوچھا گیا اسود عمر صاحب سے تھے کہ جس سٹائل سے کہہ رہے ہیں تو وہ شاہ محمد پوریشی صاحب ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بات میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ پرائیم ایسٹر بھی یہ ورڈ یوز کرتے ہیں لیکن بہارہ انہوں نے کہا کہ نہ وزیراعظم ہیں نہ قریشی صاحب ہیں ایک اور ہمارے رہنما تھے انہوں نے ہمیں بتا دیا تھا کہ جی اب آپ کا بچنا مشکل ہے اس کے بعد یہ سارا کچھ تو گئے ہو پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ایکانومی کی اور ساری صورتحال ہے وہ بہت ہی بتر ہو چکی ہے اور معاملات سنبھال لینی جا رہے اور ان حالات میں وہ کیا رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب اور خواجہ عاصف صاحب کے ساتھ کل آرمی کیپ تھے کوٹا میں اور وہاں پہ شہباز شریف صاحب نے تفریق بھی فرمائی اور فوجی افسران سینئر فوجی افسران سے خطاب بھی کیا تو آپ خود سوچئے کہ جس وزیر آزم کے مقدمات کی تفسیر سپریم کورٹ نے ہائی پروفائل مقدمات مگوائی ہوں تو پتا چلے کہ اس میں شہباز شریف صاحب بھی ہیں جو کہ اس وقت وزیر آزم میں ان پہ منی لومی کے مقدمات چل رہے ہیں وہ زمانت پر رہا ہیں اور زمانت ایکسٹنڈ ہو رہی ہے فرد جرم آئید ہونی ہے وہ اس سے بچ رہے ہیں تو ان وزیر آزم نے پاک فوج کی سینئر قیالت سے کل خطاب کیا ہے تو اس سے علاوہ اس سے آگے ہم کیا تفسرہ کر سکتے ہیں کہ یہ نوبت کون لے کے آیا شہباز شریف صاحب کو کہاں سے کہاں پہنچایا اور کہاں لے کے گئے اور فوجی افسران سے خطاب کروایا یہ بلا تفسرہ ہے اس سے آگے آپ خود سوچیں کہ یہ کیا ہے اور ان فوجی افسران کے کیا بیٹ رہی ہوگی اور وہ کس جبر میں وہاں پہ بیٹھے ہوں گے کہ جناب کبھی سب وہ در اسلام اللہور میں مقدمے ہو رہے ہیں فرد جرمائد ہونے ہیں زمانت پر رہا ہے اور بلینز آف روپیز کی منی لانڈنگ ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن وہ لیکچر دے رہے ہیں سینئر فوجی افسران کو اتنا ہی کافی ہے اس سے آگے آپ خود سمجھ جائیں اس کے بعد پھر نئی بحث شروع ہو گئی کہ جو قومی جو مجرم ہے سزای آفتہ ان کو ریلیف دیا جا رہا ہے ملزمان کو سیلوٹ دیا جا رہا ہے سیلوٹ کیا جا رہا ہے ان کو سیکورٹی فرام کی جا رہی ہے اور جو فوج کا فوج کے نام لے وہا ہیں جو پاکستان کے نام لے وہا ہیں جو مضبوط فوج کی بات کر رہے ہیں ان سے سیکورٹی واپس لی جا رہے ہیں اور حالانکہ اس کے اپوزٹ ان کی جان کو خطرہ ہے یہ بھی انٹیلیجنسی داروں کی ریپورٹ ہے لیکن ان سے سیکورٹی واپس ان کو سیکورٹی بھی جا رہی ہے تو اسی لیے شیخ سارا تنقید کو پریس لی جاری کرتے ہیں تو نیچے کمنٹس لاغ کر دیے جاتے ہیں تاکہ زیادہ مسئلہ نہ ہو اور پبلک پلس جو ہے وہ نہ پہنچ سکے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے والی بات ہے تو شیخ رشید صاحب بھی پھٹ پڑے ہیں انہوں نے کہا جی کہ یہ جو سارا کچھ ہوا ہے اس میں باپ کا باپ باپ کا حقیقی باپ جو ہے وہ بھی سوچ رہا ہوگا یہ ہوا کیا ہے اور یہ کیسے ہو گیا یہ سب کچھ اور یہ کس مسئیبت میں ہم فس گئے ہیں تو وہ بھی شیخ صاحب بھی بول پڑے ہیں باپ کا باپ اب تو کھلے آم جی صرف نام نہیں لیا جاتا باقی سب کچھ وہ کہہ رہے ہیں اور اس کی ریزن یہ ہے کہ سارے نقونا کاغے ہیں پبلک بھی نقونا کاغے ہیں اور ظاہر ہے پولٹیکل لیڈرشیب بھی اور اس میں جو ویلنگ ڈیلنگ ہو رہی ہے وہ ابھی تک ایک سائٹ پہ رکھی ہوئی ہے جو پایہ تقریب کو پہنچے گی جو کمنٹمنٹس کی ہیں وہ پوری ہو سکیں گی مجھے نہیں لگتا کہ وہ پوری ہو سکیں گی اس کی ریزن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سپریم پروٹ آف پاکستان تمام ہائے پروفائل مقدمات کی تفصیل کا وہ لیب میں ہیں کا وہ ایف آئی اے میں ہیں کا وہ کسی اور ایزارے میں ہیں اس ساری کی ساری چیزیں منگوالی ہیں اس میں کوئی ایویڈنس تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی تو ریکارڈ سپریم کورٹ میں موجود ہوگا اور وجہ یہ سارے حفاظتی انتظامات کیوں کیے جا رہے ہیں وہ اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ خدائبیہ ٹو نہ ہو جائے خدائبیہ پیپر مل ریفرنس تھا اس میں بھی اسحاق دار صاحب کے بیان تھا میجسٹریٹ کے سامنے بڑا ویلڈ بیان جو ہوتا ہے اور اعترافی اقبال اقبال جرم تھا وعدہ مافقواہ والا صورتحال کی وہ سارے کا سارا ضائع کر دیا گیا اس میں بینک اکاؤنٹس موجود تھے جس کے ذریعے یہ ساری لانڈنگ منی لانڈنگ ہوئی تھی لیکن وہ کیس بھی بند کر دیا گیا اور کہا گیا کہ اس کیس پہ تفسرہ بھی نہیں ہونا ٹی وی پہ تو یہ سیچویشن تھی اس لئے سپریم کورٹ آف پاکستان ایف آئی اے نیب اور دیگر جتنے بھی مقدمات ہیں ان کی تفصیلات اپنے پاس منگوا رہی ہے اور ہو سکتا ہے اس بات کا امکان موجود ہے کہ مونیٹرنگ جج سپریم کورٹ آف پاکستان مقرر کر دے پاناما کی طرح ایک مونیٹرنگ جج مقرر کر دے اور وہ دیکھے اور وہ اس کو سپروائز کرے گا اور جو نیچے جوڈشری جج جو ہیں ٹرائل جج ٹرائل کوٹس جو ہیں ان کو تحفظ فراہم کیا جائے گا یہ آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ یہ بہت بڑا کھیل کھیلا جانے والا ہے ایک چیز جی اس کے ساتھ جو ای سی ال میں ای سی ال جو رولز تبدیل کیا جائے تھے اس میں بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا ہے کہ دو ہفتے کے اندر اندر ان رولز کو خود گورنمنٹ جو ہے اس کو ریویو کرے اور ساری ڈیٹیل ابھی تک منٹس میں دیے جا رہے کہ کونسی کمیٹی کی کیابنٹ کی جس نے یہ رولز امنڈ کیے اور اس ممبرز میں ان ممبرز میں کتنے وزراء تھے خود جن کے نام ای سی ال میں تھے اور انہوں نے اپنے نام خود ہی نکال لیے تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پر بھی آرڈر پاس کر دیا ہے کہ دو ہفتے کے اندر اندر اس کو ریویو کریں اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک وزیر یا ایک وزیر کا رشتہ دار اور اس کے رشتہ دار ملوث ہوں ای سی ال میں نام ہوں کرپشن جیسے مخدمات جو کہ اس اندرین جرم ہے لیکن وہ وزیر خود ہی ایسے قوانین بنائے کہ اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچے اور اپنے رشتہ داروں کو بھی فائدہ پہنچے کہ یہ نہیں چلے گا اس میں چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب جسٹس اجاز الہسن صاحب جسٹس مونی بختر جسٹس مزہر علی اکبر ناکری صاحب جسٹس محمد علی مزہر صاحب انسی اے لارڈر بینچ ہے یہ سماعت کر رہا ہے یہ بھی ایک طرح کا ہتھوڑا گرا ہے اب ایک وکٹ گری ہے ہائے پروفائل وکٹ شہباز شریف صاحب کی پہلی وکٹ بلکہ کہنا چاہیے شہباز شریف سے زیادہ نواز شریف صاحب کی پہلی وکٹ گری ہے اور اس میں بھی اور بھی گرنی ہے کیونکہ یہ بتدرید ہی گریں گی یا قدم شاید اتنی ہمت نہ ہو کسی میں حنیف عباسی صاحب کے ان پہ مقدمہ تھا اور وہ ان کو مرکعہ بھوئی ہوئی تھی اور وہ بیل پہ ہیں زمانت پہ ہیں رہا ہوئے ہوئے اور مقدمہ بھی تک چل رہا ہے تو انہیں وزیراعظم اپنا شہباز شریف صاحب نے معاملے خصوصی مقرر کر لیا معاملے خصوصی مقرر کر کے ظاہر ہے جو بھی مراد تھی اس کو چیلنج کیا تھا شیخ صاحب نے شیخ حضی صاحب نے اور اس کا سو فیصد تھا کہ یہ ظاہر ہے اللیگل تھی کیونکہ ایک سزا یافتہ شخص جب تک وہ کلیر نہ ہو جائے مقدمات سے سزا ہوئی ہوئی ہے تو وہ کیسے ایک وزیر مشیط یا وزیراعظم کا سپیشل ایسسٹنٹ کیسے بن سکتا ہے لہذا یہ سو فیصد یقین تھا ان کو اس لیے حنیف عباسی صاحب نے استفاہ دے دیا ہے اور وہ اب ہم جو حدے پر نہیں رہے اس طریقے سے یہ پہلی ویکٹ کے لیے ہے اور باقی آجے بھی چلتی جائیں گی پھیک ٹینگ جلتی جائیں گی اور دیکھنا ہے یہ سلسلہ کہاں تک جاتا ہے تو یہ کچھ گزارشات تھیں کچھ خبریں کی معنی کا آپ نے شیئر کر لو جائے گے جیدی اللہ حافظ کے لیے